ایکس پیس ٹائمز کے ناظرین السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ اپوزیشن جماعت عمران خان سے کون سا بڑا سمجھوتا کرنے جا رہی ہیں یہ بھی بتائیں گے کہ سوشل میڈیا پر وائرل میجر جنرل آصف غفور کے مشابہ تصویر آخر ہے کس کی اور جس نے پوسٹ کی اس کو آئی ایس پی آر سے کیا پیغام ملا اپوزیشن ایک بہت بڑا سمجھوتا کرنے جاری ہے ایسا کر کے اپوزیشن وزیراعظم عمران خان کی ہی بی ٹیم بن جائے گی اور اپوزیشن کی حصیت کچھ نہیں رہے گی اس وقت حکومتی جماعت اور اتحادیوں کی صفحہ میں بے چینی ہے لیکن کچھ معاملات میں اپوزیشن بھی اکٹھی نظر نہیں آتی اپوزیشن کی بڑی پارٹی مسلم لگ نون ہے جس کی کوئی پالیسی نظر نہیں آتی اب اگر لندن میں بیٹھ کر ملاقاتیں ہوتی ہیں تو اس کا فائدہ عمران خان کی حکومت کو ہوگا آمد میر کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں شہباز شریف نے جو تقریر کی تھی تو لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مستقبل کے وزیراعظم کی حیثیت سے تقریر کر رہے ہیں جیسے ان کی جانب سے کہا گیا کہ اگر مجھے چھے ماہ دے دیے جائیں تو میں سارے مسئلے حل کر دوں گا اس وقت اسلام آباد میں ترتلی مچی ہوئی ہے جوڑ توڑ ہو رہا ہے اس موقع پر شہباز شریف اگر لندن میں بیٹھے رہیں گے تو عمران خان سے زیادہ خوش کوئی اور نہیں ہوگا مریم نواز کے خاموش ہونے سے لگتا ہے کہ مریم نواز کا بیانیاں بھی خاموش ہو چکا ہے اور ان کی نمائندگی کرنے والوں کا بیانیاں بھی بدل چکا ہے وہ لوگ مریم نواز کے بہت قریب تھے ان کی سرگربیاں بھی بہت پر اثرار ہیں وہ دن کو کچھ اور اور شام کو کچھ اور کہتے ہیں نون لیگ سمیت اپوزیشن کی دیگر جماتے بھی پرویز مشرف کے حوالے سے خاموش ہیں صرف میڈیا نے اس معاملے کو اٹھایا ہوا ہے ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن ایک بہت بڑا سمجھوتا کرنے جاری ہے اور ایسا کر کے اپوزیشن امران خان کی ہی بی ٹیم بن جائے گی اور اپوزیشن کی حیثیت کچھ نہیں رہے گی ناظرین کزشتہ دو دنوں سے سوشل میڈیا پر وائرل تصویر نے پوری قوم کو حیرت میں ڈالا ہوا تھا یہ تصویر جس میں میجر جنرل آصف غفور کے ہم شکل میچ دیکھتے ہوئے دکھایا گیا ہے ویڈیو اپلوڈ کرنے والے نے لکھا تھا کہ کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ میجر آصف ہیں یا کوئی اور سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ بہت مقبول ہوئی جس میں پاکستان کے میچ کے دوران شائق کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے اس شخص کی شکل موجودہ ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور سے ہو بہو مل رہی تھی یا کم دسمبر کو زائیم احسان نامی ٹویٹر صارف نے ایک پوسٹ شیئر کی تھی جس میں آصف غفور کے ہو بہو ملتے ہوئے شخص کو میچ کے دوران چوکے کا پوسٹر اٹھائے دکھایا جا سکتا ہے اس پوسٹ میں انہوں نے شیئر کیا تھا کہ میں پاکستان اور انگلنڈ کے درمیان دوزار پانچ میں راولپینو میں کھیلے گے چوتھے ورنے میچ کی جھلکیاں دیکھ رہا تھا کہ مجھے ایک ہیرہ مل گیا اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کو مخاطب کر کے پوچھا کہ یہ آپ ہیں یا آپ کا کوئی ہمشکل ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے ترجمان نظائیم کی اس پوسٹ کا جواب دیتے ہوئے ان کا شکریہ دا کرتے ہوئے تصدیق کی کہ اس تصویر میں موجود شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہی ہیں جی ہاں ناظرین پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آسف غفور نے لس تصویر کی تصدیق کر دی ہے کہ سوشل میڈیا پر پاکستان کے ایک میچ کی حوالے سے جو تصویر زیر گردش ہے وہ انہی کی ہے میجر جنرل آسف غفور نے زائیم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ کی نگاہیں بہت تیز ہیں یہ دوہزار پانچ میں راول پینڈی کرکٹ سٹیڈیم میں میری ہی تصویر ہے موسیقی